میری آقا میری آقا رسول اللہ رسول اللہ السلام علیکم دربارِ الٰہی میں اہلِ محبت کی لاج ایک بار مسلمان اور عیسائی سفر کے ساتھی بنے کیونکہ دونوں کو ایک ہی منزل پر جانا تھا لہٰذا سوچا کہ اکھٹے سفر اچھا گزرے گا اب یہ منزل پر پہنچنے میں دو دن باقی تھے کہ دونوں کی سفر میں کا کھانا ختم ہو گیا آپ اس میں سوچنے لگے کہ اب کیسے کرے تو مسلمان نے سجاؤ دیا کہ ایک دن آپ دعا کرے کہ کھانا ملے دوسرے دن میں دعا کروں گا کہ کھانا ملے عیسائی نے کہا پہلے آپ دعا کرے لہٰذا مسلمان نے ایک طرف ہو کر اپنے پروردگار سے دعا مانگی تو تھوڑی دیر میں ایک آدمی گرم گرم کھانے کے تشت کو لے کر آیا مسلمان بہت خوش ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے عزت رکھ لی کھانا کھا کر دونوں چین کی نیند سو گئے دوسرے دن عیسائی کی باری تھی وہ دیکھنے میں بڑا سکون میں نظر آ رہا تھا اس نے ایک طرف ہو کر دعا کی تھوڑی دیر میں پہلے دن سے دھگنا کھانا آیا عیسائی کی خوشی کی حد نہ رہی مگر مسلمان اپنے دل میں بہت پریشان ہوا اس کا جی ہی نہیں چاہتا تھا کہ کھانا کھائے عیسائی نے دیکھا تو کہنے لگا آپ کھانا کھائے تو میں آپ کو دو خوشکبریاں سناوں گا جب کھانے سے فارغ ہو گئے تو مسلمان نے پوچھا کہ بتائے کیا خوشکبری ہے عیسائی نے کہا پہلی خوشکبری تو یہ ہے کہ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوں اور دوسری خوشکبری یہ ہے کہ میں نے یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ اگر اس مسلمان کا آپ کے یہاں کوئی مقام ہے تو آپ کھانا عطا فرما دیں لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کھانے کے دو تشت آپ کے اکرام کی وجہ سے عطا فرمائے تو اس واقعے سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ آشق صادق کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی خدروں اور قیمت ہوتی ہے موسیقی موسیقی موسیقی